اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خریر سے ہوں گے آج میں بنا ہوں گی بہت ہی مزید کی مٹھائی یہ بہت ہی سانتری کے سے بنتی ہے آپ سب کو ضرور پساند آئے گی انشاءاللہ ایک پاو میں نے گری لی ہے اسے میں نے اچھی طرح واشکار لی ہے واشکار کے اسے میں نے اچھی طرح سکھا لی ہے اچھی والی گری لینی ہے پرانی والی گری نہیں لینی زیادہ کڑ بھی رہتی زیادہ پرانی والی لوگ ہی نا کڑ بھی رہتی اب اسے قدوکش کار لیں گے اسی طرح قدوکش کار لیں گے گری کو گری کو میں نے قدوکش کار لیا گری کو پیالے میں ڈال لیں گے یہ بڑا پیس نہیں رہنا چاہیے ایک پاو میں نے گری لی تھی اسے میں نے قدوکش کار لیا آدھا پاو چینی ڈال لیں گے ایک پیالی دودھ ڈال لیں گے یہ تازہ والا دودھ لیا میں نے ڈبے والا دودھ نہیں ہے اسے مکس کار لیں گے اسے میں نے اچھی طرح مکس کار لیا ہے تھوڑا سا دودھ اس کے اوپر ڈال لیں گے ڈیڑھ پیالی میں نے دودھ ڈال لیا ہے اسے دس منٹ کے لیے رہے سے ہی رکھ دیں گے دودھ ڈال کے دس منٹ ہو چکے ہیں دودھ ڈالے ہوئے چلے کو میں نے جلا لیا ہے تین چمچہ گہوں کاٹا ڈالیں گے آٹے کو تھوڑا سا برون کر لیں گے دو تین منٹ کے لیے سے بھون لیں گے اسے میڈیم آنچ پر بھوننا فل آنچ پر بلکل بھی جلنے نہیں دینا ہلکا سا برون کرنا ہے آٹے کو اس کا کلر بھی ٹینٹ ہو جائے گا اور اس کا کچھا بن بھی فتم ہو جائے گا آپ ضرور آٹے کو بھونیں یہ سوجی کے جیسا ہو جاتا نا بھون کے اسے جلنے بلکل بھی نہیں دینا ہے ایسے اسے بھوننا ہے چمچ لاتے ہوئے آپ دیے سکتے ہیں آٹے کو میں نے ہلکا سا برون کر لیا ہے اسے جلنے بلکل بھی نہیں دیا اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیں گے اب مکس کی ہوئی گھری ڈالیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے چلے کی آنچ کو میں نے ہلکی کم کر دیا ہے نہیں تو آٹے کی گھٹلیاں بن جائے گی اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب اسے گھڑا ہنے تک پکا لیں گے اچھی طرح پکانا اسے پوری طرح اس کا دودھ خوشک کرنا ہے اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کار لیں گے میڈیم کار لیں گے میڈیم آنچ پار اسے پکائیں گے اسے بھی چمچ لاتے ہوئی پکانا یہ مٹھائی بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ کھوپرے کی مٹھائی بہت ہی مزے کی ہے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی بنا کے چیک کریں اس کا ٹیش لیں یہ کیسی ہے بچوں کو بھی بنا کے دیں خود بھی بنا کے کھائیں یہ سردو کے دنوں میں بہت ہی مزے کی رہتی ہے وہ صحت کے لئے بھی بہت اچھی رہتی ہے اسے لازم گاڑا ہونے تک پکانا ہے ایسے چمچ لاتے ہوئے پکانا ہے اس میں آئل بھی نہیں ڈالا میں نے گری کی اندر آئل رہتا آپ دے سکتے ہیں دودھ بلکل کچھ کھو چکا ہے اب چولے کو بان کر دیں گے اچھی طرح دوبارہ مکس کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں مٹھائی ہماری بن چکی ہے آپ دے سکتے ہیں مٹھائی ہماری تیار ہو چکی ہے پلیٹ کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اوپر گری ڈال لیں گے اب اسے سیدھا کر لیں گے ایسے سیدھا کر لیں گے ایسے سیدھا کر لیں گے رام سے سیدھا ہو جاتی ہے گری رام سے سیدھا ہو جاتا ہے آپ دے سکتے ہیں اسے میں نے اچھی طرح سیدھا کر لیا ہے آپ اسے ہاتھ سے بھی سیدھا کر سکتے ہیں اسے پندرہ منٹ کے لئے تھنڈا ہونے دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بٹھائی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے کٹ کر لیں گے ایک ہی سیدھا کر لیں گے اب اسے سے بھی کٹ کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں کتنی ہی اچھی مٹھائی بنی ہے دونوں سے آر سے کتنی اچھی بنی ہے اسی طرح اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے سب کے اوپر سونگی لگا لیں گے ایک دانا وہ آپ کی مرضی ہو تو لگا لینا نہیں تو نہیں لگانا یہ میں نے سجاوٹ کے لئے لگائی ہے ایسے بھی ٹیس اچھا رہتا ہے ماشاء اللہ آپ دے سکتے ہیں مٹھائی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ بچوں اور بڑوں کو بنا کر دیں ختم دلانے کے لئے بنائیں یہ بہت ہی مزے کی ہے ہماری ویڈیو اپسان دائے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ